مرکزی سرکار نے جمہور کشمیر کو ختم کیا تو آج وہی اسی پر ہم نے پریس کانفرنس رکھی ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو نیردر موڈی صاحب نے جمہور کشمیر کا جو حق تھا جو ہمارا رائٹ ہے دفعہ 377 اور 358 ہمارا یہ اسی پر آج پریس کانفرنس ہے کیونکہ یہ جو ہمارے حقوق ہے جو ہمارا حق ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے ہندوستان کے پریمیرسٹر صاحب سے کہ وہ آج جو پانچ آگستر جو آنے والا ہے اس پر وہ ایک کشمیری کے لئے ایسا اعلان کرے ایسی خوشی کا اعلان کرے جو ہمارا 35 ہے اور ہمارا 37 وہ واپس کرے اس کے لئے ہم اپنے جو ہمارے مرکجی جو ہمارے کانگریس ہے آل انڈیا کانگریس اس میں جو ہمارا سونیا گاندی جی ہے ہم اس کو بھی بھیل کرتے ہیں گلانی بھی آزاد صاحب کو بھی بھیل کرتے ہیں ہم گلانی بھی آزاد صاحب کو بھی بھیل کرتے ہیں راول گاندی صاحب کو بھی بھیل کرتے ہیں امیقہ سونی جی کو بھی اپیل کرتے ہیں جو ہماری یہاں جمہور کشمیر کے کانگرس کے صدر گلام میر صاحب ہم اس کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپوشن سرکار پہ یہ دبا بڑھا کہ دفعہ تین سو ستر اور پنسٹر اے ہم کو کشمیری کو واپس کرو یہ ہمارا رائٹ ہے اور یہ ہمارا حق ہے اور اسے جب سے یہ رائٹ ہمارا چھین لیا ہے مرکزی سرکار نے اسے کیا نہ کوئی یہاں ڈالپ ہو گئی ہے نہ کوئی کام ہو گئے ہیں ہمارے نو جوان کی طرف دیکھو کتنے بیکار ہو گئی ہے ہماری ایشکیشن سیکٹر کی طرف آپ دیان دے دو جو ہمارے بچے جو ہمارے نو جوان نو نیعال ہیں وہ بچارے تعلیم سے محروم ہو گئی ہے ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہو گئی ہے ہمارا جو ایک ہمارا جو ایک بچے کو ہوتا ہے ایک مال ایک سنجر رائٹ اسے وہ محروم ہو گئی ہے یہی تو نہیں ہے اس کے بغیر جو ہمارے یہاں کشمیر کا جو بزنس مین ہے ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے اس کا دکانہ بند ہو گیا ہے وہ اس سے بھی محروم ہو گیا ہے ہمارا مزور یہاں سے اس سے محروم ہو گیا ہے اور ہمارا جو ڈالپ سب سے بڑی ہوتی ہے ڈالپ جیسے روڈ ہوتا ہے باقی چیز ہوتا ہے پاور سیکٹر ہوتا ہے باقی چیز ہوتا ہے یہ سب ختم ہو گیا ہے کوئی ڈالپ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ایک سال ہو گیا ہے اسے ہمارے کشمیر کو بہت نقصان ہو گیا ہے ہمارا یہی ایک ملہب ہمارا فیصلہ ہے پارٹی کے طرف سے جو اس وقت پیرزدہ محمد صاحب جو شریف پیرزدہ محمد شریفی صاحب اور اس نے بھی اس سے پہلے ایک میٹنگ بلائی اپنی جو پارٹی کے جو اچھے عددار ہے اور ان کو بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہم کو واپس ملنا چاہیے اور ہم نے اسی لیے آج یہ پریس کانپنس بلائی ہے کہ مرکل سرکار سے ہمارا اپیل ہے وہ رائٹ ہم کو واپس کرے کیونکہ ہم آریڈی آریڈی ہندوستان کا ہی قبضہ تھا یہاں کون سا پائکستان کا قبضہ تھا یہاں کون سا امریکہ کا قبضہ تھا یہاں کون سا چینہ کا قبضہ تھا یہ جو یہ یہ زہر جو یہاں بویا گیا ہے یہ جو یہ 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 ملپ خطرناک ہوا جو پھیل دیا ہے ہماری کشمیر میں یہ مت کرو ہم کا اپنا رائٹ ہے تفاہ تین سو ستر وہ واپس کرے ہمارا پانچتے واپس کرے اور ہمارا اس سے ہماری خوشحالی ہے ہم ہم نے وہ چیز نہیں مانگتے ہیں جسے آپ کو نمرت ہے یہ ہمارا آریڈی ہے یہ تو سٹھ سال سے جارا تھا سیونٹی سال سے جارا تھا کیوں ہم کو چھین لیا ہے اس پر ہم نے آج ہم اپیل کرتے ہیں مرکزی سرکار کو کہ ہم کو اپنا رائٹ واپس کرے تفاہ تین سو ستر واپس کرے پانچتے واپس کرے اور ہمارے جو کانگریس کے جو ہمارے سینئے لیڈر ہیں مرکزی کانگریس لیڈر ہم ان کو پہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ جو موجود سرکار اس پر یہ دبا بڑھائیں اور ہمارا جو رائٹ ہے وہ واپس ہمیں کریں اگر مرکزی سرکار نے پانچ اگست پہلے پہلے جو ہمارا حقوق ہے انہیں واپس نہیں کیا جائے ہم پانچ اگست کو کالت دیوس منائیں گے پورے جمعہ کشمیر میں کالت دیوس منائیں گے اللہ تعالیٰ کے مدد سے مرتے دم تک اس کے خلاف لڑیں گے یہ پینتیس یہ تین سو ستھر اللہ تعالیٰ کے مدد سے یہ جلد سے جلد جمعہ کشمیر کے لوگ یہ واپس لائیں گے یہ ہمارا حقوق ہے یہ ہمارا حقوق ہے ہم نے کونسا گناہ کیا ہم نے آپ نے جو ہمارا حقوق ہے آپ نے لوگوں نے چھین لیا ہے کیا فائدہ ہے کیا فائدہ مل گیا اس سے کیوں آپ جمعہ کشمیر کو آپ لوگوں نے برباد کیا ہے آگ میں ڈالا ہے اس لئے میں مرکزی سرکار سے بار بار اپیر کرتا ہوں کہ خاص کر موڈی جی اور امیر شاہ جی سے اپیر کرنا کرتا ہوں کہ پانچ اگست پہلے پہلے یہ واپس کیا جائے ہمارا حقوق واپس کیا جائے پانچ اگست کو اگر نہیں واپس کیا جائے ہم کالت دیوس منائیں گے پانچ اگست کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مدد سے موسیقی